حکومت ہے اس میں بھی نہیں خریدی گئی اور موجودہ سبائی حکومت میں بھی نہیں بلکہ اے ان پی کے دور حکومت میں یہ گاڑیاں خریدی گئی جو ابھی تک زیر استعمال ہے ان گاڑیوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے وہ سیکیورٹی قابل نہیں ہے انتہائی مخدوش حالت میں ہے لیکن ہماری جو وزیراعظم عمران خان کی اور تحریک انصاف کا جو منشور ہے جس کے تحت ہم نے کفایت شعاری کو فروغ دیا ہم نے اپنے اخراجات کم کی ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نہ سابقہ حکومت میں نہ موجودہ حکومت میں کوئی سیکیورٹی وہیکلز خریدی حالانکہ گاڑیوں کی حالت ان کی وارنٹی اور گارنٹی ان کی ختم ہو چکی ہے تو یہ موجودہ صورتحال ہے جو اے ان پی کے دور حکومت میں جو گاڑیاں خریدی گئی تھی وہی ابھی تک زیر استعمال ہے دوسری بات جو اس سمری کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک پروپوزل آئی تھی کہ گاڑیوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے سیکیورٹی کے قابل نہیں ہے ان کے شیشے ٹوٹے ہوئے وہ چلنے پرنے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نہ ہم نے پچھلی حکومت میں گاڑیاں خریدی نہ ہم موجودہ حکومت میں گاڑیاں خرید رہے بجٹ کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ہماری کفایت شاری کا ایجنڈا ہے جو آسٹیریٹی میجرز ہیں وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سمری منظور نہیں کی یہ فائل ہو چکی ہے یہ وزیراعظم کے ٹیبل تک بھی نہیں پہنچ چکی لیکن ایک پرانی فائل کو پرانی سمری کو میڈیا میں سامنے لایا جا رہا ہے کہ یہ تیاری ہے اور یہ منظوری دے دی گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم اس بات پر مکمل طور پر کنونس ہے کہ ہم نے کفایت شاری کا دھامن نہیں چھوڑنا ہم نے وزیراعظم عمران خان کے ایجنڈا کے تحت ان کے ویژن کے تحت ہم اپنی حکومت کو آگے لے کر چل رہے ہیں ابھی جو موجودہ گاڑیاں ہیں جو لینڈ روورز ہیں یا جو سیکیورٹی وییکلز ہیں جن میں اگر ہمارے ہائیلی رسپیکٹیبل گیسٹ آتے ہیں جن میں وزیراعظم اور صدر مملکت آتے ہیں وہ بھی انہی پرانی گاڑیوں میں یہاں پہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سمری جو ہے وہ فائل ہو چکی ہے یہ نامنظور ہو چکی ہے بلکہ یہ وزیراعظم خیبر پختون خواہ محمود خان کے ٹیبل تک بھی نہیں پہنچی اس سے پہلے ہی یہ سمری جو ہے وہ روک دی گئی یہ پروپوزل روک دیا گیا تو یہ وضاحت دینا ضروری ہے اس کو پولٹیسائز نہ کیا جائے خیبر پختون خواہ حکومت کمیٹڈ ہے کہ ہم نے ہر صورت کفایت شعاری کا دامن نہیں چھوڑنا ہم نے عمران خان کے ویژن کے تحت اپنے اخراجات میں کئی گناہ کمی ہم لے کر آئے اور ہم مزید بھی اسی ایجنڈے پر قائم ہیں آپ سب کا بہت شکریہ وزیراعظم کی کفایت شعاری مہم کے تحت کے پی حکومت نے اخراجات کم کیے ہیں وزیراعظم کی ویژن کے تحت حکومت کو آگے لے کر چل رہے ہیں معاون خصوص اطلاع تخیبر پختون خواہ کامران بنگا اشپی شاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں چیئرمنٹ سینٹ محمد صادق سنجرانی سے آزاد اپوزشن کے رہنمائی